عزیز آنے گرامی موضوع سائنس اور وحی الہی اس دونوں کے درمیان جو تفریق ہے یہ چل رہا ہے اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ فلسفہ اور وحی الہی کے بارے میں تھی اب آئی ہے سائنس کی خبر وہ جو دو جمعوں سے لی جا رہی ہے بڑے لوگ ترپتے ہیں اس پہ بات نہ کرو مسلمانوں کا جو روج ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو جب تک یہ اپنا نہیں لیتے اتنی دیر تک روج نہیں آسکتا مسلمان یہ ایک وہم ہے یہ خیال ہے یہ ایک گمان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب دین بتایا اور اس کے فوری بعد ابو بکر نے کوئی اجاد کی کوئی حضرت عمر نے کوئی اجاد کی ہو کوئی حضرت علی نے کوئی اجاد کی ہو کوئی حضرت عثمان نے کوئی چلو باز والے کسی بندے نے کوئی اجادیں کی ہو نہ کوئی یونیورسٹی بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بندے پیٹ رہے ہیں بھی سلیبس کوئی نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم بچوں کو پڑھا سکیں اور اتنے سلیبس اس وقت تک بن چکے ہیں بھی دیو بند کا مدرسہ بھی پیٹ رہا ہے کہ یار یہ سلیبس ٹھیک نہیں شاہ ولی اللہ کے دور سے مسئلہ چالا ہے بھی سلیبس میں کیا کیا ہونا چاہیے مولانا حسین احمد مدنی جنہوں نے دارلوم دیو بند کے اندر اتنی دیر اس کے مطمئن رہے ہیں انہوں نے بھی ایک نصاب بنایا جس کو نصاب مدنی کہتے ہیں لاہور سے ایک رسالہ نکلتا ہے ڈاکٹر امین صاحب نکالتے ہیں پہلے کبھی جماعت سلامی میرے علی برہان اس کے اندر بھی یہی مسئلہ روزانہی تلیم تلیم کیا ہونی چاہیے کیونکہ تلیم یہ اصل مسئلہ تھا اس تلیم کے ذریعے سے ساری وبا پھیلی یہ تباہیاں ساری تلیم کے ذریعے سے لائی ہوئی ہیں سلیبس ایک ہونا چاہیے تھا وہ اب سلیبس نہیں مل رہا کبھی آپ کو انگریز تیار کر کے دیتے ہیں کبھی آپ کو امریکہ والے تیار کر کے دیتے ہیں کبھی آپ چائنہ کے پیچھے جاتے ہیں کبھی جرمنی کے پیچھے جاتے ہیں کبھی کوئی ملک ہمیں سلیبس دے دے نہیں دیتا تو اپنے پاس رکھے ہم بچہ پیسے دے کے ادھر بھی تمہیں وہ وہاں سے پڑھ کر آئے اور ہمیں ترقی کی راہ میں آگے بڑھائے یہ ہے آپ کا حال اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا بھی پیارے نبی تم نے سلیبس کیوں نہیں دیا ہمیں نبی کا کام ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں اگر جینے کے لیے سکھانا چاہتا ہے نبی بتائے نہ بھی ہم نے کیسے جینا ہے نبی ہمیں بتائے کہ ہم نے آخرت میں کیسے جینا ہے اگر نبی نہیں بتاتا اور ایسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر نبی کے نبی آنے کا کوئی فائدہ اس دنیا کے اندر نہیں ہوتا نبی ہمیں بتائے اروج اور کس طرح آتے ہیں اور زوال آتے ہیں دیفینیشن اروج کی اور زوال کی یہ بھی نبی کرے گا آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری دنیا پر حکمرانی کریں آپ نے پوری دنیا پر حکمرانی کر کے کیا لچن کی ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کی تاریخ انتہائی شرمندہ بےہودہ اور کسی کام کی تاریخ نہیں جس پر آپ اپنا اس کے اوپر کوئی فخر کر سکیں بتائیں اور جب سائنس اس نے ترقی نہیں کی تھی اور سائنسی حقائق سامنے نہیں آئے تھے نبی نے صحابہ کو اہلہ بیعت کو قرآن مجید سنایا تو اس وقت ان صحابہ اور اہلہ بیعت نے قرآن مجید سے کیا سیکھا نبی سے جب ابھی ترقی نہیں ہوئی جیسے کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کی چھے شکلیں بنتی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم پہلے اسے لوٹھا بناتے ہیں پھر یہ بناتے ہیں وہ بناتے ہیں پورا قرآن مجید میں ذکر ہوا جب دیکھا ہی کسی نے نہیں تھا اور آج الٹرا سارن کی مشینوں سے پتا چل رہا ہے اور مشینوں کے ذریعے تو صحابہ اکرام کی شہ پر ایمان لے کر رہے تھے مجھے یہ بات بتائیں نا صحابہ کہتے ہیں نبی نہ ہم نے دیکھا نہ ہمیں پتا سائنس آج قرآن مجید کو ثابت کر رہی ہے تو اس وقت بھی ثابت نہیں کر رہی تھی اس کا مطلب صحابہ اکرام بھی بے سمجھے بے سوجھے بے کوئی فہم لیے بغیر کسی فہم کے صحابہ اکرام بھی دبی پر ایمان لے جذباتی ایمان تھا سب کا کہ چلو کوئی حکومت بان جائیں یہ سوال اٹھتے ہیں پڑھنے والے طالب علم کی اندر سے اور یہ سوال میں خود اٹھاتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو پتا چلے اس امت کو کہ ہم کدھر کو جارے نہ فلسفوں کے اندر ہماری وہاں پر کوئی ماں پناہ گاہ ہے نہ ہمیں قرار آئے گا سائنس آج ٹیکنالوجی کے اندر سوال یہ اٹھائے جائیں گے بھی وہ کون سا قرار تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دیا اور دنیا کو وہ قرار آ گیا وہ کون سی گولی نبی نے ان کو سکون کی دی جس کے استعمال کرنے سے ان کو پتا چل گیا یہ سکون کی گولی آیا اور جسم کو اور ذہن کو دونوں کو قرار آ جائے اور بندہ اپنے خدا سے مل لے اگر ٹیکنالوجی تھی تو نبی کو اسی وقت روم اور ایران اور مصر کے اندر خط جو نبی نے لکھے بھی تم ایمان لے آؤ میرے اوپر تینوں کو خط لکھے اس وقت کے بادشاہوں کو تو وہ خط پر لکھتا نبی کے بھئی اس طرح بات یہ بندے میرے آ رہے ہیں تمہارے پاس جو احرام مصر بنانے کی تیکنالوجی ہے احرام کے پاس بیلڈنگ ہے بنانے کی نیرے کھوڑنے کی تیکنالوجی ہے مصر کے پاس جو آپ پاشی کا نظام ہے یہ میرے بندوں کو سکھا دو تاکہ میں بھی اپنے ملک کی اندر جو ہے نظام رائج کر دوں اور ہم سارے بھی ترقی کر لیں اللہ اکبر اللہ نبی نے کہا ایمان لے آ ان خطوں کا سب کا حاصل یہ تھا جتنے خط لکھے سب کا حاصل بتانے ایمان لے آ تیری دنیا بھی بن جائے گی تیری آخرت بھی بن جائے گی اور اگر تم ایمان نہ لے کر آئے تو پھر کیا ہوگا تیرا اور تیری قوم کا وبال تیری گردن پر ہوگا اور قیامت کے دن یہ نبی نے جو خط لکھے ہیں جتنے بھی لکھے دس لکھے یا پانچ لکھے اس کا یہ حاصل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان لے کیا آنا ہے اب ہم کس پر ایمان لے کر آئے ہیں ہم لے کر آئے ہیں اللہ کے خلاف جب بھی کچھ چیز آ جائے گی نہ متباہی ہو جائے گی خدا کا جو نظریہ ہے توحید کا نظریہ اس توحید کے نظریہ کا انڈ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی پوجہ کی جائے اور صرف اللہ کی بات کو ماننا جائے خدا کی پوجہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نماز روضہ کر لیں یہ پوجہ ہے اس کی نہیں اس کا اپنی پوری تظام زندگی کو اپنی تہذیب کو اپنے تمدن کو اپنی ثقافت کو اپنے کلچر کو اپنی سیولائزیشن کو سب کی سب کو توحید کے تابع کر دینے کا نام جو ہے وہ اللہ کو ماننا ہے اگر ہم اللہ کو اس طرح سے نہیں مان رہے تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں دنیا کی ترقی ہیں وہ ترقی ہیں آپ کی اللہ کیاں قبول نہیں پہلے کیا ہوا کہ پہلی قوموں کے پیچھے فلسفہ اور دوسری قوموں کے پیچھے سائنس ادھر بھی خدا کو چھوڑ کر فلسفہ کی پوجہ کی گئی اور اب بھی جو پوجہ کی جاری خدا کو صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کو پوجہ جارہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑے ہیں درمیان میں جو ایمان ہے نا جس کے بارے میں اللہ نے کہا واللہ زینہ شروع میں کہہ دیا کہ ہدایت ان لوگوں کو آنی ہے واللہ زینہ یومنونہ جو ایمان لے کر آتے بی ماں انزلہ لیک جو آپ پر کے ایمان جو اترا ہے قرآن مجید جو اس پر ایمان لاتے ہیں یہی لوگ ہوں گے جن کا ایمان قابلہ قبول کیا جگہ وماں انزلہ من قابلک اور جو آپ سے پہلے قرآن مجید اترا ہے اس کے بارے میں جو ایمان لے کر آتے بی بالآخرتی ہم یک کرون اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں ٹیکنالوجی آپ کو آخرت پر یقین کونسا دلاتی مجھے سنائیں آپ آپ کو کب آپ کا ایمان بڑھاتی بھی آپ کا بہت ایمان بڑھ جاتا ہے مجھے بتائیں یہ آپ ڈیشنل جیو گرافک سننے کے بعد کتنے بندے نمازی بن گئے سنائیں وہاں پر ٹائٹن ہے اس کے اوپر جیو سائنس اے ٹیکنالوجی کو پڑھاتے دکھاتے ہیں کہ دنیا کے اندر پول تمیر ہو رہے ہیں فلانی شاہ تمیر ہو رہی چار چار گھنٹے کی ڈاکومنٹری موویز دکھاتے ہیں وہ وہاں پر آپ کو موگرمچوں کے اوپر وہ آپ کو وہاں پر چونٹیوں کے اوپر تحقیقیں دکھاتے ہیں اس کے بعد کس کس بندے نے تحجد بڑھنی شروع کر دی مجھے یہ سمجھا دیں چلو میں بھی آپ کے ساتھ مل کے کہوں گا بھی میرا بھی ایمان بڑھ گیا اور آخرت پر زیادہ ایمان لانا چاہیے کونسا بچہ آپ کا بنا الٹا یہ علوم پڑھ کے جو تھوڑے بہت آپ کے نیک بچے گھروں میں آپ بنا کر بیجتے ہیں وہ جا کے اگلے کال جوکھیں پھر دیریے بن جاتے ہیں ملحد بن جاتے ہیں بے دین بن جاتے ہیں نام فرمان سرکش اور جن کے خوف سے آپ لرز سے پھرتے ہیں چھوٹا مثال لے لیں آپ اور میں ہی اپنے گھروں کے اندر چلے جائیں آپ نے بیویوں کو لے کر دیئے موبائل بچوں کو لے کر دیئے آپ کے بچوں نے بہون سب نے رکھیں جائیں آج اہز کر لیں کہ آج سب سے آپ نے موبائل اگر آپ کو دے گئے وہاں تو پھر ہوں جی آپ کہیں کہ آپ نے اپنا گھر بدل لیا کس نے بدلنا ہے آپ کا گھر اب آپ کے اندر جرد ہے کہ آپ ان سے گیجٹس واپس لے سکیں آپ تو ننے سے بچے سے گیجٹس نہیں لے سکتے وہ بچہ جب رونا شروع کر دیتا ہے کھانا نہیں کھاتا جب تک ماں اس کو موبائل اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتی اُتنی میں تک بچہ کھانا نہیں کھاتا ماں سے نراض ہو جاتا ہے چھوٹے بچے زمین پر لیٹتے ہیں تڑتے ہیں اور آپ پستے ہیں آج کل دے بچے تو جناب بڑے 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 تیز ہو گئے جی پاڑی بڑے تیز ہو گئے لانت تیرے کہنے پر تیرے سننے اور میں اگر سنتا ہوں میں کہتا ہوں بے حیات تو نے سوچا ہی نہیں کہ یہ میں نے اپنے بچے کی ساتھ کیا تبائی اتار دی کہ میرا بچہ جو ہے اب وہ میرے سے مانوس نہیں رہا ایک گیجٹ کے ساتھ مانوس ماں ماں کے ساتھ بچہ مانوس رہا وہ ماں ہی نہیں کہ جو اپنے بچے کو اپنے ساتھ مانوس رہا کر سکا اور وہ باپ بھی نہیں دونوں لانت کے مستحق ہیں وہ دونوں کہ جو اپنے بچے کو اپنے سنتی جوڑ سکے اور جس کا بچہ تیلی فون سے جڑ گیا جس کا بچہ کارٹون سے جڑ گیا جس کا بچہ باہر سے جڑ گیا وہ ماں سے نہیں جڑ سکا تو بھک ہے ایسے ماں باپ کا یہ کہ دنیا میں بچہ ان کے سار پر جتیاں مارے اور ان کو گھر سے نکال کے اوڑڑ ہوں میں داخل کر دے کیونکہ بچہ جوڑا ہی نہیں جا وہ کس لیے آپ کے لیے روئے گا وہ کس لیے اپنے باپ کی مشکل کو مشکل سمجھے گا وہ کس لیے آپ ماں باپ کا بوجھ اٹھاتا پھرے گا کیوں آپ نے جس شیعہ کے ساتھ اس کو جڑ دیا وہ شیعہ ایسی آپ نے اس کو لے دی جو خدا بن گیا اس بچے کے لیے جو مزہ بن گیا اس بچے کے لیے اب آپ کے چہرے کی مسکرہتیں اور آپ کے زبان کی شرینی آپ کے بچے کی جان نہیں ہے اس کی جان وہ کارٹون ہے وہ گیجٹس ہیں جس کے اوپر اس کی پوری زندگی بس رہی ہے یہ ہے آپ کی اگلی نسل کا مستقبل جس کے لیے میں رو رہا ہوں اور یہ نسل فناہ ہو رہی ہے اور اس سے اگلی نسل آ رہی ہے وہ جو آنے والی نسل ہے وہ ساری کی ساری آپ کی وہ اسی طرز کی ہوگی جو میں آپ کو اس کے پر بیان کر تو یہ ہیں وہ چیزیں جس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آتا ہے کہ یہ یہاں پر یہ ایک لاتی آتی آئی کہاں سے سائنس ہی یہ کیا ہے خیالوں اور وہموں اور گمانوں سے سائنس بنی کچھ بھی نہیں یونان سے اس کا آخری سفر جو معلومات انسان کو حاصل ہوئی یونان سے یہ چلا اور رسول لوگوں نے اس کو ایجاد کیا اور یونان کا علم جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ سارا افثانوں پر مبنی ہے ان کے کوئی عقائد نہیں ہے ان کی افثانوی دنیا پڑھ لیں جس کے اندر شرق کی انتہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا نے پھر دیوتاؤں کو بنایا اور سارے دیوتاؤں مرد ہوتے تھے اس زمانے میں اخیر بعد میں سب نے سوچا سب نے ملکہ تیار کی ایک مخلوق اس نے کسی نے اس کو زبان دی بڑی میٹھی سی کسی نے اس کا دماغ بنایا کسی نے زہانت بنا بنو کہ انہوں نے پھر ایک عورت تیار کر لی عورت تیار کر لی دیوتاؤں نے اور اسے زمین پر بھیج دیا اور اس عورت کے سر پر ایک پنڈورا باکس جس کو آپ جانتے ہیں نا پڑھتے ہیں پنڈورا وہ پنڈورا دیوی تھی جس کے سر میں وہ ایک باکس رکھ دیا گیا جس کے اندر بہت ساری چیزیں تھی جس کو اس عورت اپنے غصے کی حالت میں کھول دیا اور دنیا میں غموں کی پھر ایک بہت زبردست قسم کی لہر ہوئی جس میں پریشانیاں غم دکھ رانج نفرتیں یہ ہے وہاں کا علم وی ان کا جن کے جہاں سے سائنس برامد ہوئی ہے لو آپ یہ دیکھتے ہیں یہ وہاں سے سائنس برامد کی گئی اور وہاں سے پھر یہ چل پڑی اور سائنس کا آپ یہ حال دیکھ لیں جب بھی چیک کرنا ہے کسی شہر ہے کسی عورت کو کسی بچے کو چیک کیا جاتا ہے اس کی ذات برادری چیک کر اس کے بڑوں کو چیک کیا جاتا ہے بھی یہ کیسے ہیں اور کہاں سے یہ بچہ آیا کن کا بچہ آیا مقصولی برادریوں سے آپ کو پتا کرنے کے لئے اس کے پیچھا قبیلے کا پتا کرنا پڑتا ہے تو قبیلہ پتا کریں پہلے جا کے کہ اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قبیلہ کونسا ہے کونس اس کی ذات ہے اور کونس اس کی برادری ہے کہاں سے یہ پھوٹی پھاٹی ہے یہ آیا ہے وہاں سے ارستو نے اس کو وہاں پر سے نکل کیا اور لے کر آپ کے پاس آیا اور اس کے پیچھے کسے ہی کسے اور ان کسوں سے پھر کیا نکلا اب کیا ہوا تباہی کس طرح اتری مذہب کی ہم سے پہلے کرسچینٹی تھی جو مغرب نے اختیار کی ہوئی تھی کرسچینٹی کو لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا کس وجہ سے چھوڑ دیا یہ میں نے پیچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ عیسائیت کو دنیا چھوڑ کر سائنس کے پیچھے کیوں پڑ گئی مذہب کے مقابلے میں جب سائنس آئی تو یہ ہوا کیا پہلے سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ مذہب نے کام تباہ کیا یہ آپ سمجھ لیں اور وہی کام آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بھی یہی تشریف فرما رہے ہیں اور بھی بڑے بندے نیٹ پر آپ جا کر دیکھ لیں یہی کچھ بیان کری جا رہے ہیں اب آپ کہیں گے وہ بھی یہ بیان کرتا توہید کی باتیں اس کی علاقہ ہیں اچھی ہیں بہترین باتیں ہیں وہ دوسرے دیان کے لوگوں کو جواب دیتا ہے سائنس والا اس کا مسئلہ کوئی نہیں سہی کہ وہ اسلام کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے جب سائنس نہیں تھی دو تین صدیوں پہلے تو آپ اسلام کو کیسے ثابت کرتے تھے مجھے یہ بات بتائیں جب سائنس عرب میں نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حضور پاک کس طرح سے اس مسئلے کو ثابت کرتے تھے اپنی حقانیت کو اپنے دین کو اپنے صحابہ کو اپنی آیتوں کو قرآن کو خدا کو رسول کو بلائکہ کو آخرت کو جنت کو جہنم کو ہاو ڈیفائن کیسے کیا نبی نے اس کا ڈیفائن اور صحابہ اکرام نے وہ جو نبی کے یاد تھے جنہ نبی سے بیٹھ کر قرآن مجید سکھا وہ جو خیر القرون تھا اور اس کے بعد تابعین تھے اور تباہ تابعین تھے انہوں نے کس طرح سائنس تو تھی نہیں تو کس شیئر کے ذریعے سے وہ وہاں پر لوگ کے اندر وہاں پر جا کر دین بتاتے تھے یہ ہے اصل شیئر سمجھانے کی کہ دین جو تھا ویسا رکھو جیسا چودہ صدیہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا اور دین کی وہی تعبیر تفہین تعبیر تفسیر کرو جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر کر کے گئے اور حضور ہمیں ایک ایک شیئر بتا کے گئے ایک ایک شیئر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا اگر نبی نہ بتائے ایک بات اور دوسری بات اللہ محفوظ نہ رکھے اس شیئر کو دوسری بات دو چیزیں لے کے جتنے مرضی راجکے آپ لوگ گناہ کر لیں میں آپ کو یہ دو لکتے بتا دیتا ہوں آپ اللہ کی بارگاہ پر کھڑے ہو جائیں جتنے مرضی زنا کریں کرپچنے کریں لوٹیں ماریں کھائیں کیامت کے دن خدا آپ سے حساب کرے گا آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ نے بتا کون سے دین کی بات کرتا ہے نبی نے تو پورا دین ہی نہیں بتایا تھا ہمیں ایک بات نہ اس کی تفہیم بتائی ہمیں نہ اس کی کوئی سمجھ اتا کی دنیا تلنطرہ کی سمجھے لیے پھرتی تھی ہم کیا کرتے کس سمجھ پر ہم عمل کرتے آپ ہی اپنے دام میں سیاد آ گیا کیسا مقدمہ لڑیں وکیلوں کی طرح وہاں پر بیٹھتے یہ ہے وہ سارا مقدمہ سمجھ والی بات ہے کہ اللہ نے پیارے نبی کو دین بھی پورا پہنچانے کا حکم دیا اور نبی نے پورا دین پہنچایا تفصیل تعلیل وضاحت کے ساتھ with explanation ایک چیز بھی نبی چھوڑ کرنے گا اور ایسے بھی نہیں نبی نے بتائی بھی اس کے لیے بہت فلسفی اور IQ لیول جو بندے کا اتنے ہزارکہ ہونا چاہیے نہیں وہ بتائی کہ جو عرب کا عام بدو بھی اس بات کو ساری کو سمجھ جاتا تھا اور نبی نے وہ بات بندے کو سمجھائی جو سادہ سادہ تھی نبی نے اس کو سمجھائی اور دوسرا اللہ نے ایسا انتظام کا دیا محدثین اکرام اور نیک لوگوں کا علیہ اللہ کا جنہوں نے نبی کی ایک ایک بات کو ان تمام کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا صرف آپ پڑھنے والے دماغ نہیں ہیں صرف آپ پڑھنے والے دماغ نہیں ہیں اس کو بچارے کو کیا پڑھنا یہ قرآن مجید اتنے ترجمے ہر فرقے میں کہا دی یہ ہی کہ لوگ پڑھتے اس لیے اب انسان نے بربادی اپنے لیے خود اڑھائی ہے یہ سمجھانے کے لیے ڈاکٹر زاکرنائی کو کہتے ہیں بھی پائی جانا وہ بات اس عوام کو سمجھا جو سائنس سے پہلے سمجھائی جاتی تھی مسلمان سائنس کا پابند نہیں ہے مسلمان سائنس کا محتاج نہیں ہے مسلمان ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہے مسلمان کو کسی رسو فرسو اور سکرات بکرات کو پڑھنے کا نہیں ہے مسلمان جب تک سادہ رہنا بنو میہ کے دور کی ایک خوبی رہی کہ سادہ ان کا دور تھا جتنا بھی دور تھا بنو میہ کا سادہ دور تھا اس کے اندر قرآن ہی پڑھا جائے بنو عباس جب آئے نا تو انہوں نے سب سے زیادہ بربادیم کی ہوئی کیوں؟ بنو عباس نے جا کر بیٹھتے پہلے خلیفہ نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ مصر ادھر ادھر سب بندے دڑھا دیئے اور ان کو کہا دی اپنی کتاب میں علوم اور سنون کی ٹیکنالوجی کی اور ادھر ادھر کی فلسفے کی چیزیں ہمیں لاکے دو وہ ساری کی ساری انہوں نے ترجمہ کر لیا سارے کا سارا جوگ گاند بلا آیا یہ نہ دیکھا بھی کیا آ رہے ہمارے پاس سے دوسری قوموں کا وہ ورثہ لے لیا جو شرق پر مبنی ورثہ تھا جن کے علم کی بنیاد شرق پر تھی جن کے علم کی بنیاد افتانوں پر تھی داستانوں پر تھی کتابوں پر تھی ان کو ان سے لے لیا اور وہ سارے کا سارا جب ترجمہ بڑے بڑے سائنس دانا آگئے فلسفی آگئے اور آنکھ ان کو بڑی بڑی انہوں نے پوسٹیں دینی آپ کو ان کے کبھی حلات سناوں پڑھ کے تو آپ کہیں گے تباہی ہو گئے مسلمانوں کی اور مسلمانوں میں فرقے بن گئے روزانہ بیسے ہونی شروع ہوگی موتزلہ ایک طرف من گئے برامکہ ایک طرف من گئے فرقے فرقے اور روزانہ بیسے ہونے لگے خدا کس طرح کا ہوتا ہے خدا نظر کیوں نہیں آتا یہ سوال پیدا ہو گئے اور مسلمانوں کے طرف آپ اس میں مناظرے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے یہ جتنی فقہ کی کتابیں آپ علم کلام کی نکال کے دیکھ لیں بندہ پڑھ کے احران ہوتا ہے یہ اس دور کے لوگوں کی باتیں تھی نبی تو ایک منٹ میں مسلمانوں کو سب کو حل کر گیا اور ان لوگوں نے بات میں حل کرنے شروع کر دیئے یہ آپ ابو علی سینہ پر بڑا آپ کرتے ہیں مان ابن رشد کو آپ بڑا دور فٹے بھی ایک بندے ہیں کام کہتا ہے یہ بندے ہیں کس شہر کو آپ لیے فٹے ہیں یہ بندے ہیں انہوں نے جتنا دین کو برباد کر دیا جن پر آپ کو نازل لانت بیائیدے کے قابل ہیں یہ بندے انہوں نے آپ کا دین برباد کر کر دیا آپ کو کیا پتا ہے انہوں نے کیا دین کے اندر مینڈمنٹس کیوں کیا کیا کتابیں لکھی جس کے وقت سے آپ کا سارا دین بڑا کر رکھو کے رہ گیا اور آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بندے ہمارے ہیں کسی محدث نے نہیں کہا یہ بندے بڑے اچھے ہیں اور یہ نیک ہیں اور جی ان سے جا کر دین سکھو یہ پہلے ان لوگوں نے کیا کیا ارستو کو اور شکرات کو استاجی مان لیا اور اس کے بعد ان کی کتابوں کو حضم کر کے آپ اس میں بن گئے ابن رشن نے چلو تھوڑا بہت تھوڑا لکھا اس کے اوپر فقہ کے اوپر کتاب لکھی بدایا تو مجھے چلو اچھی کتاب ہے لوگ اس کو بھی اٹھائی پھتے خام خواہ اتنا زیادہ نہیں چلانا چاہئے بات یہ ہے کہ تھوڑا سا دین کا کام باقی اتنے فلسفے گند مند بنائیں آپ کو برکے دی دیں وہ بچے پڑھتے ہیں بچے ہو جاتے مروغ ان کے اندر ساری زندگی ایمانیات بیٹھتی نہیں نا پختہ قائد ہوتے ہیں جس کے اندر ایمان اور پختہ کیدہ نہ بیٹھا ہو وہ بچہ کیا خدا کے سامنے رات کو بارگاپ کیا اس کی اللہ سے قوبہ کرے گا اس کو کیا اپنے ماں باپ کی اس کو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو الٹا اعتراض کہتا ہے کہ مراج شریف ہوئی جا نہیں ہوئی وہ الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکالتے ہیں نا جس علم سے وہ تباک انہ آپ کا ہو گیا اور یہ سائنس ہے ٹیکنولوجی اور آپ سائنس ہے ٹیکنولوجی کو کرتے ہیں یہ آپ اس کا اتنا پڑھ لیں کہ سائنس ہم نے یہ ساری زندگی یہ ایک ذہن میں بات ہمارے بیٹھ گئی ہے کہ سائنس تمام کے تمام جو باتیں کرتے ہیں تجربات کے بعد کرتے ہیں یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ سائنس دان یہ ایک دعویٰ ہے کہ تجربے کے بعد کرتے ہیں بے کو پہلے وہ مفروضہ قائم کرتے ہیں اس کے بعد تجربات کسی جگہ تجربات کے بعد نتائج نکالتے ہیں اور ان نتائج کے بارے میں سائنس دانوں جو اصلی سائنس دان ہے وہ میں نے آپ کو پیشی دفعہ بھی کہا تھا کہ فائنڈ مین کی جو کتاب ہے وہ پڑھنے والی کتاب ہے کاش کوئی نوجوان اٹھے اور اس کا ترجمہ کر دے گاند کا بڑا ترجمہ ہوتا ہے یہاں پہ جو گندی فلمیں ہیں ان کے ترجمہ ہوتے ہیں جو یہاں پہ ہندی فلمیں یہاں پہ ترجمہ آپ ان سے اقلالیں گیتہ کے کر دیں گے ترجمے یہ وہاں کی بائبلوں کے ترجمے کر دیں گے شیکسپیر کے ناولوں کے ترجمے کر دیں گے اور بھی گندی فلموں کے ترجمے کر دیں گے یہ نئی ترجمہ کریں گے تو ان چیزوں کا نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی تھوڑے بہت حقائق سمجھ میں آ سکتے ہیں اب چونکہ انگریز نے یہ سائنس بنائی ہے بتائے گا بھی وہی کہ یار یہ سائنس جو میں نے تیار کی یہ کس طرح سے میں نے تیار کی یہ کیسے تیار کی تو ریچرڈ ہے یہ جو ریچرڈ میں نے آپ کو ریچرڈ جو پی آپ کو فائن میں نے اس نے اپنی کتاب کے اوپر بڑا کام کیا اور اس کی کتاب پڑھنے والی کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھ سکے یہ وہ آدمی یہ ممولی آدمی جس کا میں آپ کو نام نہیں رہا ہوں اتنا بڑا آدمی ہے اس کو نوبلی نام ملا نوبلی نام اس کو ملا کوانٹم الیکٹرو ڈائنمکس اس کے اوپر اس نے پی ایجی کا تھیسے دوسروں کے لکھا اس نے کہا کہ میں اس نظریہ کے ذریعے سے سائنس کے ہر ہر نظریہ کو ثابت کر دوں گا ہر ہر تھیری کو میں اس کو ثابت کر دوں گا کتنا یہ پڑا لکھا بندہ ہے یہ ادھر کے سائنس آنگ بھی اس کو اپنا ہی مام مانتے اس طریقہ اتنا بڑا یہ پڑا لکھا بندہ ہے اور یہ جو بندہ اس کی کتاب کو پڑھے گا اس کو آنکھیں روشن ہوتی چلیں گا وہ اپنی کتاب میں جگہ جگہ لکھتا ہے کہ نظریہ یہ میں نے ضرور پیدا کیا ہے اس نے کہا میں اس پر بات کرتا ہوں کہ کوانٹم الیکٹرو ڈائنمکس بہت بڑی چیز ہے لیکن وہ کہتا ہے کوانٹم الیکٹرو ڈائنمکس ہر مسئلے کا حال نہیں اپنی کتاب کے اندر اس نے لکھا بقاعدہ طور پر اس نے کہا کہ یہ اگر کوئی مجھے کہہ رہا کہ کوانٹم ڈائنمکس جو ہے وہ تمام مسائل کا حال ہے کہتا ہے یہ بلکل بیوکوف ہے آدمی جو مجھے یہ بات کہتا ہے یہ بہت سے مسئلوں کا تو حال ہو سکتی ہے لیکن ہر مسئلے کا حال نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن اس کے مقابلے میں وہی کیا کہتی ہے وہی کہتی ہے میں بہت سے مسئلوں کا حال نہیں ہوں میں ہر ہر مسئلے کا حال ہوں میں ہر ہر مسئلے کا حال ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو بولے انسان تو کہاں پھسا ہوا ہے کس مرض کے اندر تو پھسا ہوا ہے کونسا مرض تیری ذات کو لگ گیا ہے آہ میرے سامنے نوجوانی آگیا حضور کے سامنے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنا کرنا چاہتا ہوں لو پوری امت کا مسئلہ یہی ہے زنا پوری امت کا حضور نے فرمایا ابن آدم کو یہ حصہ مل کے رہنا ہے ہر بندہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ کے ہاں زانی لکھا ہوا ہے ہر بندہ نبی پاک لکھا ہوا ہے اللہ نے کسی نہ کسی طرح اور فرمایا اتنے آدم کی یہ مصیبت بن گئی کہ اس نے اپنے اوپر زانی اللہ کے ہاں اپنے آپ کو لکھا ہے جتنا مرضی اور حضور نے فرمایا وہ لگ بات ہے کہ زنا کا کتنا کتنا حصہ اس کے حصے میں آیا کسی کے حصے میں آنکھ کا زنا آگیا وہ آنکھ کا زانی لکھ دیا گیا کسی کے حصے میں کان کا زنا آگیا گانے سنتا ہے وہ کانوں کا زانی لکھ دیا گیا کسی کے حصے میں ہاتھ کا زنا آگیا کوئی چل کے گیا تھا پورے ارادے کر کے پر نہیں پورا ہوا اخیر کسی کے دل کے اندر زنا تھا وہ زنا کو کوئی زبان کا زانی لکھا گیا کوئی صرف عورت کی جسم کی محک سنتا رہا گیا یہ عورپ کے اندر پورے ہیں وہ سنتے ہیں کپڑوں کے عادی ہو گئے نا وہ اس کے تو وہ ایک بی پرفیوم مووی بنائی انہوں نے کہ زنا کرنے کے لیے فرانسی سی انقلاب کے بعد انہوں نے سوچا ہے ایسی خوشبو تیار کی جائے کہ جو جسموں کے اندر سے کشید کر کے بنائے گا اس کو اس وقت کھولے مجمع کے اندر سارا مجمع زانی خوشبو کے ساتھ زانی ہو جائے اللہ اکبر حضور نے ورمایا ہر ایک کے اسے میں زانی لکھ دیا گیا ہے کوئی ناک کا زنا کر رہا ہے کوئی آنک کا زنا کر رہا ہے کوئی ہاتھ کا اور فرمایا ابن آدم اس سے جان نہ چھڑا سکتا ہے ابن آدم اس سے جان اب آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ گیا سرکار کے سامنے پڑا ہو گیا اس نے کہا نوجوان جنگل کا پلا ہوا یا رسول اللہ سہراؤں میں پل کے آیا ہوں جس میں اتنی قوت ہے میرے شہوت کی کہ نجائز شہوت میں پھر اور مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے اللہ کے رسول اوئی اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ وقت کے نبی کے سامنے کھڑک دڑک کے جو آ جائے وہ بندہ کون ہوگا آپ اپنے باپ کے سامنے پیر کے سامنے چھوڑیں میں آپ کا یار ہوں دوست ہوں آپ کا حموم ادھر بیٹھ کے مجھے ہی کہہ دیں کہ ایسا میں نے زنا کرنا ہے تو آپ کیا مجھ سے اجازہ لے سکتے نہیں جوان بھی کتنا کھڑک دڑک کے آیا ہوگا رسول اللہ کے پاس آ کے اسے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنا کرنا چاہتا ہوں میں مجھے اجازت دی جائے لوگ اٹھ کھڑے ہوگا اے تیری یہ جلت تو نبی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اس طرح کی بات تو نبی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ چاہو بیٹھ چاہو بیٹھ چاہو فرمایا جوان تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے فرمایا نہیں فرمایا وہ بھی کسی کی ماں تیری بہن کے ساتھ تیری خالہ تیری پھپی تیری بیٹے کو دیکھنے نہیں میں نہیں چاہتا فرمایا جوان تو کیسے یہ سوچ دلیل دے رہا ہے نبی زبانِ تصیرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس نوجوان کے تر اور حضور نے فرمایا بچہ تو کس طرح سے یہ نبی حل کر رہا ہے اس کے نفسیاتی مسائل کو وہ نوجوان نے اپنی فطرت مسخ نہیں کی تھی اس وقت نوجوان کہے کہ مجھے یہ بات کہی جائے تو میں کیوں نہیں ٹھیک ہوتا اس نوجوان نے فطرت ابھی ٹھیک تھی وہ نوجوان نبی راسک جگہ پر بیٹھا تھا وہ اس قدر برباد ہی ہوا تھا اتنی فلمیں دیکھ کر اتنے گانے دیکھ کر شیطانی سوال جرامِ شیطانی لگا کے ستر لڑکیوں کے ساتھ فیس بک پر باتیں کر کے وہ شیطانی ابھی بنا تھا نبی کی بات اس کے دل پر اثر کیا وہ فطرت پر اور سادگی پر مبدی وہ فطرت تھی جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوا تھا نبی نے اس کی فطرت کو گا اور جب فطرت کو ابھارتے ہیں تو غیرت اور رہیان کو اور عزت کو ابھارتے ہیں تو نبی نے کہا کہ تُو اندر کی غیرت کو ہلایا نبی نے جب غیرت آئی اس کے سامنے تو اسے کہا ہاں میں یہ نہیں چاہتا تو آپ نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی ہو بھی نہ کوئی اشتداد تو کس کے ساتھ زناکن جائے نوجوان نے اسی وقت توبہ کر لی اور نبی علیہ السلام نے فوراں اس کے سینہ مبارک پر دوسرا ہاتھ مارا یہ اتنایا ہاتھ اس کے سینے پر مارا لڑکے کی چھتی پر جا کر ہاتھ لگا حضور نے فرمایا اللہ اس کے قلب کو اپنی حفاظت میں لے لے اور اس کی شرمگاہ کو اپنی حفاظت میں لے لے اس کو پاک کر دے ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر جوان کو دیکھا لوگوں نے مدینہ میں پھر رہے ہیں مدینہ میں پھر رہے ہیں نوجوان لیکن نوجوان نے زمین سے عمر بھر پھر آنکھنی مفای مر گیا دنیا سے چلا گیا لیکن آنکھنی مفای کسی غیر آرک reflective یہ ہے نبی جو زنوں پر نہیں چلتا تخمینوں پر نجد اس کے مقابلے میں ٹکنالوجی کیا کرتی ہے اس کے مقابلے میں ٹکنالوجی کیا کرتی ہے ٹکنالوجی آنکھ سے ہجار بھی نکالتی ہے دل سے غیرت نکالتی ہے آنکھ سے ہجار دل سے غیرت اور جس وقت یہ غیرت اور ہجار نکالتی تکنالوجی تم کو تنبیہ نہیں کرتی وہ تنہائیوں میں تمہارا جرانہ فیس بک واتس اپ ایمو کے ذریعے سے لگاتی تم تصویروں کے تقابل کرتے ہیں وہ جب یہ تکنالوجی کر لیتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ تمہیں روکتی نہیں بلکہ تمہاری غیرت اور تمہاری حجاؤں کے جذبوں کو سلا کر کے تمہارے جرانے شروع کراتی ہے اور اس کے بعد پھر تمہاری قوم میں پھر کیا ہے غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں محبت کے نام پر جرانے لگائے جاتے ہیں اب کس گھر کے اندر محبت نہیں اور کس غیرت کے نام پر تمہارے ہاں وہاں پر گناہ نہیں ہو رہے بتاؤ مجھے مسئلہ نبوت اور حل کر رہی ہے وحی الہی کچھ اور دے رہی ہے وحی کا تابع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور دے رہی ہے اور یہ تکنالوجی تم کو کچھ اور دے رہی ہے حتیٰ کہ اس کو نبی نے غیرت دلائی تو وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے نام پر غیرت ماند ہو گیا اور غیرت کا جذبہ بلاند ہو گیا لیکن آج کیا ہوا اسی تکنالوجی نے کیا کر دیا کہ لوگ بیٹیوں سے بھی زنا کرتے ہیں ماں سے بھی کرتے ہیں بیٹیوں سے بھی کرتے ہیں بہنوں سے بھی زنا کرتے ہیں یورپ پورا ان سے سیکس کے در مبتلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب میں اس لڑکے کو کیا غیرت دلاؤں جب اس کے سامنے بیٹھ کر یہی مقالمہ ایک پادری میں کیا وہاں پر اور اس نے کہا کہ اگر تیری بہن اور ماں کے ساتھ تو لڑکا کہتا ہے یہ اس کا ذاتی فیل ہے اگر وہ کرنا چاہتی کسی کے ساتھ زنا تو کر لے مجھے تو اجازت دے نا پادری جی مجھے تو اجازت دے یہ اس کا ذاتی فیل ہے تو آپ مجھے اجازت دے اب کہاں گیا جذبہ آپ کو نبی والی بات آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ختم ہو گئی کی نہیں ہو گئی بتائیں نا کدھر گیا سارا کچھ اُلٹ گئی بازی یہ جو کرتے پھر تے نا سائنس یہ بچے یہ کیا بڑھ سکیں گے دو منٹ نہیں میرے الحمدللہ سٹیر سکتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا ہے مصطفیٰ کا دامن پکڑ کر کوئی آدمی بہک جائے یہ میرے خیال کو بھی مجال نہیں یہ میرے خیال کو بھی مجال نہیں پکڑوں جو دامنے مصطفیٰ اگر اور ہو جاؤں گمراہ تو میرے خیال کو بھی مجال نہیں میں گمراہ ہو جاؤں یہ تو مجال ہی بھی میرے خیال کی کہ وہ ادھر ادھر بہت جائے کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا اس لئے تم کس نبی کی امتی ہو جس نبی کے تم امتی ہو اور اس کی مخالفت میں تم اپنے بچوں کو سائنس اینٹ ٹیکنالوجی ہیں پڑھا کے اور اس کے حق میں اس کے اندر سے اپنی ترقیوں کو ڈھونٹے ہو نبی نے بلال کو کون ساکھ جدبہ ایکسپیریمنٹ کروایا کون سی رستگاہ نبی نے بنا کر دی اس کو کوئی کیمسٹری کوئی فیزیکس کوئی بائیو نبی علیہ السلام میڈیکل کالجی بنا جاتے بتائیں نا کوئی میڈیکل کالج کوئی یونیورسٹری اس لئے پورے مدینے میں آپ مجھے کہیں پہ حسطال دکھا دے کہ رسول کے دور میں کہ ہی پر حسطال تھا میں بتاؤں گا ان حسطالوں کی ہسٹری کے آئے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں بتاؤں گا وہ ٹیکنالوجی وہ سائنس وہ ترقیہ جو تم نے کی اس کے اندر سے یہ گاند برامد ہوا آج جو تم مرتے پھرتے ہو اور اتنی حکومتوں سے بھی مانگتے پھرتے ہو انسولین کے ٹکے دے دو ہائپاٹیٹس کے ٹکے دے دو کینسر کا حسطال بنانے پر اس کو وزیراعظم بنا دو اس طرح ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں جو بیماری کا علاج کرانے اس کو کوئی اپنے اوپر حکمران بنا دیں اللہ اکبر آپ ورلڈ کپ پر مرے جا رہے ہیں کہاں سے نبی نے کوئی کرکٹ کروائی نبی نے کوئی اجاد کروائی ٹورنمنٹ رکھنا جی کیسے سے کہو اگر ٹورنمنٹ تمہار گئے تو تم میرے دین پر ورنہ میں تمہارے دین پر کس طرح کو خاطر لکھتا ہے راکھوئے وہاں پر ایم فی ٹیٹر کے اندر اپنے ہاں میں لے کر آتا ہوں اپنے فوجی یہ وہاں پر کرکٹ کلے گا جس کا گول زیادہ ہوگا وہ اس کی سطح لے اڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جس پر آپ کی قوم مری جا رہی ہے جو لوگ اپنی نمازیں تحجدیں سب برباد کر کے اس ورلڈ کپ کے پیچھے لوگوں نے توڑ دیئے لوگ ماکم کرتے جوہے لگاتے ہیں جوہے لگاتے ہیں اور جوہے کوئی رکموں سے پھر بڑا بڑا پیسہ کماتے ہیں یہ ہے اس ملک کا حد آپ کہتے ہیں تکنالوجی کرنی ہے جی ہماری ترقیوں کا رفض یہ ہے کہیں آپ سپورٹ کے پیچھے مر رہے ہیں کہیں آپ انٹرٹینمنٹ کے پیچھے پارڈ مر رہے ہیں کہیں آپ بیماریوں کے اندر جا کر مر رہے ہیں یہ آئی کہاں سے جب نبی کے دور میں یہ سب چیزیں نہ تھی تو تب کہاں سے آگئیں یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کیا انہی چیزوں نے جن کو تم ترقیوں کا رات سمجھ رہے ہو انہی چیزوں نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا ہے اس لیے یہ کہنا کہ جناب سائنزان سارے جربے نظریات نہیں وہ بہت سے نظریات ہوں گے وہ اندازوں سے کرتے ہیں نبی اندازیں نہیں لگاتا نبی گمان نہیں کرتا کہ کوئی پتہ نہیں کہ شاید تم نماز پڑھو تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے نبی یقین محکم پیدا کرتا ہے وہ کہتا ہے خدا کے بندے بنو گے تو اس دنیا اور اس دنیا تم اللہ لان تم ہو گئے پوری دنیا انکل تم مومنین تم دنیا کے اوپر غالب آ جاؤ گے اگر ایمان لاؤ گے نہیں آپ کہتے ہیں اگر تم تیکنولوجی کو پا جاؤ گے اگر تم سائنس بڑھنے جاؤ گے یہ نبی ایمان کی بات کر رہا ہے ایمان یقین محکم پر ہوتا ہے ایمان گمانوں پر نہیں ہوتا وہموں پر نہیں ہوتا خیالوں پر مبدی نہیں ہوتا مفروضوں پر مبدی نہیں ہوتا ایمان مشاہدہ بھی نہیں کرتا ہے لو چھوڑو سائنس کا تو سارا تعلق مشاہدات کے اوپر ہے نا ایمان مشاہدہ نہیں کرتا کیوں کسی سے پہلی آئیک میں ہے اللہ دینا یومن اونہ بالغیر ایمان کہتا ہے جاؤ صرف کہتی ہے نبی نے ہم نے ایمان لیا چاہے ہمیں دیکھا یا نہ دیکھا ہے ہم کب مراج پر گئے ہیں ہم نے کب جنرل دیکھی ہے سائنس مشاہدہ کرتی ہے وہ کہتی ہے ابزرویشن اگر ابزرویشن نہیں ہے تو ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے سائنس اس پر آپ مشاہدہ کرتی ہے تو کوانٹم الیکٹروڈ ڈائنامکس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ نظریات اور نظریات کی بنیاد پر آپ نے نظریات بنا لیتے ہیں اور یونانی نظریہ دو ہزار سال تک ان کی حالت ایک ہی نہیں دو ہزار سال تک یہ رستو کے بنائے ہوئے نظریات آپ پر حکمرانیاں کرتے رہے آپ پر بھی کرتے رہے ہیں جی آپ یہی کہتے رہے نو فلاک ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ستارے ستارے کو علوم جدید فلانہ ترمکانہ یہ ان کے اجازت کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے اجازت کیے ہیں جس کی ویسے آپ ابھی تک نکل دیں سرکار نے فرمایا میری امت کہہ پورا گروہ ستاروں کے چکر سے نہیں نکل سکے گا ساری زندگی آپ نے سے بتائیں سارے اپنے کہتے ہیں میرا ستارہ گردش میں آیا ہوا ہے کوئی کہتا جی میں فلانی طریقہ پیدا ہوا میرا وہ تو ستار ہے وہ کہتا میرا ستار ہے پوری ہے تو دنیا نمبر نمبر کی بنا دی اور ستارز کی انہوں نے بنا دی نبی نے فرمایا مشرق ہیں مشرق ہیں جو ستاروں کے اندر اپنی دنیا کو تلاش کرتے پھرتے ہیں تو عرصو اور سکرات کئی سالوں پر نظری اور گمانوں پر انہیں کا زمین یعنی time and space and motion تین چیزیں تو ہوتی ہیں کہ زمان مقام اور حرکت تینوں کے اوپر انہیں بہت سارے نظریہ بنالی زمین نہیں جی زمین گھومتی ہے کوئی کہتا زمین نہیں گھومتی پہلے کہتا یہ آپ نے یہاں پہ کھڑی ہے نہ کوئی یقین جانے بنا دیکھ کر جبی تک آیا آج بھی کسی کو نہیں پتا یہ گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی ہے یہ صرف آپ کو اتنا پڑھا پڑھا کے پاگل بنا دیا گیا ہے واللہ ہی کہ آپ سارے مانی جاتے بھی گھومتی ہے اللہ اکبر آپ کو گھر کس سے بتایا یہ گھومتی ہے بڑے تجربے کیے پہلے بھی آپ بھی نہیں جی گھومتی ہے ہمیں پتا چلتا یہ گھومتی ہے کوئی کسی کو نہیں پتا یہ گھومتی یہ نہیں گھومتی کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی اور اتنی جالی ویڈیوز بنا دیا ہیں آپ کو space کی انہوں نے ایسی ایسی جالی ویڈیو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر زمین گھومتی ہوئی وہ کی باہر کھڑے ہو کہ انہوں نے بڑا یہ زمین گھوم رہی اللہ اکبر کبیرہ انتہائی یقین جاتے احمق بنانے والے یہ لوگ ہیں اور میں پہلے سے بجھنے نے کہا یہ کیسے ان کو پتا چل گیا بھی زمین گھوم رہی ہے ہم باہر اگر گھومتی ہے یا نہیں گھومتی اس پہ مولانا احمد رضا خان اللہ کہ مسئلے لکھیں وہ پہلے مولوی لڑ پڑے آپ اس میں سارے سارے مولوی لڑ پڑے آ دے گئے گھومتی آ دی نہیں اور پہلے پتا نہ کرو یہ ضرورت کیا ہے تم کو بتانے کی یہ زمین گھومتی ہے یہ نہیں گھومتی ہے آپ کو اسے بدل رہا ہے وقت اللہ کہتا ہے ہم بدل رہا کس نے آپ کو کہا اور میں یہاں پر ایک بہت بڑا آدمی ہے اور یہ آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ قرآن پاک کی تفصیلیں ایسی کریں جس کے ذریعے سے آپ کو کائنات کا ذرہ درہ پڑا چل جائے میں کہتا ہوں موریس بکائے بائبل سائنس اینڈ قرآن اس سے سب سے پہلے جب میں نے اس کی کتاب پڑھی تھی تو اس نے بڑا جملہ اس نے قرآن میں جو دید کے بارے میں ایسا پیارا جملہ مجھے آج تک میرے دل کے اندر اترا ہوا ہے میں نے کہا وہ ٹھیک ہے اس نے بھی سائنس کی ذریعے سے استعمال کہا کہ بائبل ٹھیک نہیں سائنس کی نظر میں قرآن ٹھیک ہے اس نے کہا حالانکہ میں اس کے بھی خلاف پر جملہ جو اس نے کہا وہ مجھے بڑا مزا ہے اس نے کہا قرآن جو کچھ کہتا ہے نا جو کچھ بیانت کر وہ تو موجزہ ہے ہی لیکن قرآن جہاں چھپ کر جائے تفصیل نہ بتائے وہ بھی موجزہ ہے اللہ پریاللہ یہ کس کو تو نے دے دیا جس کا اور یہ بے جا جو نسلوں سے مسلمان سارے ہی کہتے ہیں ہم عرب سے آئے تھے کوئی کٹ نہیں کرتا اپنا رشتہ ساری برادر یاروں سے جوردی ہیں بھی اسی کسے زمانے جی کافر نہیں رہے اللہ حضورتوں پہلے ترہی ہوں گے نا ٹھیک ہے کیسا ان کا تماشا ہے کیا وہ کہتا ہے کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ موجزہ ہے ہی وہ تو ہے ہی ماننا پڑے گا جو کچھ کہتا ہے وہ تو موجزہ ہے اللہ کا کلام نہیں بات جہاں قرآن چپ ہو جائے توقف کر جائے تفصیل نہ دے چپ کر جائے وہ بھی کہتا ہے موجزہ ہی ہے وہ ایمان لے کرنا نہ پڑے گا اتنا بڑی بات ایک آدمی کہ دے اس کے بعد پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے یہ جا کر اس کی کتاب نکال کے پڑھنے آپ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار سال تک یہی مسئلہ پڑھا رہا نا بیس ڈائم زمانہ زمین حرکت کرتی یا نہیں کرتی پھر کہا ہوا اور اس پر کون کٹھے ہو گئے تین آدمی اس پر کٹھے ہو گئے مذہب بھی کٹھا ہو گیا سائنس بھی کٹھی ہو گئی اور فلسفہ بھی کٹھا ہو گئے تینوں نے ملکہ ہی مان لیا بھی اسی طرح ہی ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا پہلے کیا ہے پھر کہا ہوتا ہوگا سے آگے کیا بن گیا ہوگا کاٹ دیا آگے ہے لگا دی ہوتا ہے ہوگا سے ہے ہو گیا خود یقیدیں بنا لیا اور کیا اسائیت کی تباہی کی وجہ کیا آئی اسائیت بلکل پاک صاحب سے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین دیکھ کر گئے ہوا کیا انس وقت کے مسلمانوں نے یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے وہاں پر یونان کے اندر اسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کر دی اب جب اسائیت کی تبلیغ شروع کی تو وہاں پر پہلے سے دو گروہ مجود تھے فلسفی بھی اور سائنس آنڈ بھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے بائبل کی تفسیریں وہ کرنی شروع کر دی جو فلسفی اور سائنس آنوں کو بھی خوش کر دے والی ہوں کہہ دی جو آپ نے سوچا وہی تو بائبل کہتی ہے جو آپ نے سوچا وہ بھی بائبل کہتی ہے وہ ساری تفسیر اپنی بنا لی اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا انہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا کس کے ساتھ بدل دیا یا اللہ کس کے ساتھ بدل دیا اللہ نے فرمایا گمانوں کے ساتھ بدل دیا وہموں کے ساتھ بدل دیا تجربوں کے ساتھ بدل دیا مشاہدات کے ساتھ انہوں نے خدا کے دین کو بدل دیا جن کی اپنی کوئی بنیاد نہ تھی ادھر اللہ کے وہ احکام شرعی قوانین جو سزائے تھی ان کو بھی بدل دیا اور ادھر سے اللہ کے ان آیات کو جس کے ذریعے سے ہدایت نصیبونی کی خدا پر ایمان اس کو بھی بدل دیا ساری فلسفہ اور سائنس کی تفسیر اوپر لکھی بائبل اس کی اندر ساری تفسیر لکھ دی فلسفہ اور سائنس کی لوجی چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اخیر تینوں کا اجماع ہو گیا تینوں ایک جگہ پر کٹے ہو گئے فلسفہ گاند مند آ گیا ذہنوں کا گمان سائنس کے پجربے ہی شامل ہو گئے ساتھ بائبل کی آیتیں بھی شامل ہو گئی ترات اور زبور اور انجیل بدل کے رکھ دی وہ بن گیا اب آگئی آگئی آر دو سو سال پہلے کی بات وہاں پہ سب نے کہا گلیلی اٹھکڑا ہوا کپر نیکس اٹھکڑا ہوا گلیلی اور کپر نیکس نے کہا بھائی زمین تم کہتے ہو کہ حرکت نہیں کرتی زمین حرکت کرتی ہے انہوں نے مولویوں نے سزائیں دینی شروع کر دی انہوں نے کہا جی بائبل میں لکھا ہوا ہے اس کی تفسیروں میں لکھا ہوا تھا اس کو پہلے کیا کیا ان کے تجربوں کو تفسیر بنایا پھر بندے جب اس تفسیر کے خلاف بولے تو کہا تم بائبل کے خلاف بولتے ہو جیسے ہمارے مولوی کہتے ہیں تم قرآن جی کے خلاف بولتے ہو پہلے خود ہی بنایا وہ جب بنایا تو سزائیں دینی شروع کر دی گلیلیوں کو پادری نے اندر بلا کر اندر آئے اس سے پہلے چار پر بندوں کو پھانسی دے چکے تھے اوپر سے منار سے نیچے گرا دیا تھا اندر گیا بائی دوسرے کہا زمین کوم دی جائے پائی جی میں تو اندر جانے لگا اندر گیا پادری کہا ہاں آئے بائبل کہتی کہ پادری زمین کوئی نہیں گھومتی اس نے کہا حضور میں نے کبھا کہا گھومتی میں تو کبھی آج چاکھ نہیں تھا نہیں کہتے ہمیں اطلاعے کہتا حضور آپ کو غلط اطلاعے نہیں گردن بچانے کے لیے پادریوں کے سامنے جھوٹ بولا بائی دا کے پھر کہتا ہے کوئی مدی جائے میں تو انداز دیا ٹھیک ہے یہ ہے وہ نظریہ آپس پہ ہو گئے لڑائی عوام کے اندر نظریہ پھلا دیا جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا بھی مذہب جو ہے جو کچھ بیان کرتا ہے وہ مشاہدے میں تو آتا نہیں مشاہدہ کچھ اور کہہ رہا ہے مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے حالانکہ مذہب نہیں کہہ رہا تھا وہ فلسفی اور سائنس سے اس کے اندر داخل ہو گئی تھی وہ کہتے ہیں یہ مشاہدہ دونوں چیزیں آپس پہ دونوں خلاف ہیں نتیجہ اس کا کیا نکلا لوگوں نے کہا یہ مذہب ہی غلط ہے مذہب چھائی چنگی نہیں ہوں گی لوگ جی مذہب پھر کہاں سے آیا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ کا پتا کراؤ وہ بندہ کون تھا انہوں نے کہا عیسیٰ نانا بندہ ہی کوئی نہیں ہوا اللہ اکبر کتابے یورپ میں کتابے تیتی موٹیہ بھی لکھی گئی ہیں اس نے کہا عیسیٰ موسیٰ محمد نام کے بندہ ہی کوئی نہیں یہ تو ایسی بندوں نے بیٹھے بیٹھے بنا لیا اپنے دماغوں سے یہ بندے ہیں چلو کس ساتھ مام انہوں نے کہا اللہ نے بیجا ہے انہوں نے کہا اچھا اللہ بیجتا ہے پیغمبت انہوں نے کہا اللہ کہا ہے انہوں نے کہا نظر تو آتا ہے انہوں نے کہا نگا بھی کوئی نہیں چلو یہاں سے پھر دہریت آگئی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر دہریت ایتھیزم پھیل گیا اور سارے بچے منکر ہو گئے اور کافر ہو گئے خدا کے وجود پر بیسیں شروع ہو گئیں اور پورے کا پورا یورپ اللہ کا منکر ہو کر دہریت ہو گیا جب یہ دہریت ہو گیا اب انہوں نے کہا کہ اب نیا فلسفہ نئی سینس اور نئی چیزیں ایجاد کرو یہاں سے برامد ہوا پھر مغربی تہزید نہیں برامد ہوئی اور پھر اس کے نظر کے کافر نیکس کو اور گلیلیو کو پھر کس نے توڑا اس کو توڑا نیوٹن نے اس نے تری لا آف موشن بنائے قوانین حرکت تین اس کے بنائے اور اس کے اوپر پھر انہوں نے دو سو سال تک اس کے اوپر آ نیوٹن کے قوانین نے دو ہزار سال کی پریغی بدل دی اسے کا پاگل ہوئے ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے ان کو پتا نہیں یہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ لوگ کے سننے کی دلچسپی کی چیز بھی ہے ان کے بھی جو سائنس پڑھتے نیوٹن نے جب یہ قانون پاپ آ دو یہ دو سو سال تک یہ چلتا رہا بڑی مزے کی ہے ہو جی نیوٹن بہت بڑا آئینس ہے آپ کے بچوں کو بھی تک یہ نیوٹن ہی پڑھا رہے ہیں یہ تین جانے جس مزد کو وہ تھوک دیتے ہیں آپ جا کے چاٹ دیتے ہیں سارے کو آپ کو کئے پتا وہ سائنس کون سی پڑھاتے ہیں بعد میں اٹھ کے حضرت آئینسٹائن اے ماما صاحب کا آگیا ہے بنا کے اس نے نظریہ جوہریت پیدا نظریہ زاسکیت پیدا کے جس پر ایٹم مام بنتا ہے وہ اٹھا اس نے اٹھ کے کسے کہا آئینسٹائن کے سارے نظریہ غلط ہیں میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ یہ سب غلط ہیں یہ ایک نیا ضافہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں لوگ اس نے بھی سائن آپ سمجھ آگئی بیرستودی گئی کابر گیا آگلی لیو گیا میوٹن گیا آئینسٹائن گیا ہونکلا کوئی ہورپا ماما جائے گا وہ بھی چلا جائے گا جو مذہب دن با دن دن با دن بدلتا جائے دن با دن بدلتا جائے وہ آپ کو ایمان عطا کر سکتا ہے وہ آپ کو یقین محکم دے سکتا ہے وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو آخرت تک کا سفر کرا سکتا ہے وہ آپ کو لے جا کر اسمان کی بلندیوں پر پوری دنیا پر حکمرانی دے سکتا ہے وہ نبی کے دین کی اقامت اور اس کا اقتدائی بحال کر سکتا ہے تو تم اپنی نسلوں کو انجینئنس ڈاکٹرز بناتے ہو اور تمہارے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی جو تم کو دی گئی تھی امانت کے طور پر تم نے وہ امانت نبی کی فنا کر کے رکھتی تم ان کو کن کاموں میں لگا رہے ہو ایک باپ جب وہ اپنے بچوں کو یاشی کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے اس کو چاہیے کان کھول کر سن لے اس کی گاڑی میں اس وقت اس کی بیوی اور اس کے بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ امانت کے طور پر دیئے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو کسی مہنی میں کسی ایاشی کی جگہ میں کسی ایسی جگہ میں جہلہ جانی کھیلے ہو رہی ہوں لے کر جاتا ہے اور دین کے لیے نہیں ہی لے کر جاتا روزِ قیامت بچوں کا بیوی کا وبال اس برد پر ہے سن لے ہر ایک کوئی آنکھ کا اور کان کھول کر سن لے کہ ہر ایک نگے بان ہے اس کا جو اس کے ماتحت ہے اور روزِ قیامت خدا اس سے پوچھے گا کہ تُو ان کو وہاں لے کر جاتا رہا تُو نے امانت میں خیامتیں کی تُو نے اس کو دین نہیں دیا ہے تو کس طرح سے آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے یہ ہے وہ سوال اور یہ میں کتنے میرے پاس حوالے ہیں میں انگریزی میں حوالے پڑھ کے آپ کو کیا مروب کروں انگریزی سنانی ساتھ نکال کے نچوڑ کے لیمون کا جیسے نچوڑ کے دے دیتے ہیں آپ کے ہاتھ میں اتنا آسان کر دیا کہ اس سے بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں آئے تک چلا یہ ہے وہ آپ کی سائنس اور آپ بچوں کو سائنس پڑھا رہے ہیں سائنس خود کہہ رہی ہے ہم نہیں اوہ بھائی ہم ڈیلی چینج ہوتے ہیں نئی نئی اجادات ہو رہی ہیں نئی نئی بسکوریز آ رہی ہیں آپ کس پر ایمان لے کرانا چاہتے ہیں ڈیلی چینج ہو رہی ہے جب ڈیلی جو چیز چینج ہو رہی ہے اس پر وہ آپ کے اوپر کس طرح سے آپ کو اللہ سے ملا سکتی ہے کس طرح نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرا سکتی ہے کس طرح سے تم کو رات کے پچھلے پہر میں اٹھا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر سکتی ہے کس طرح سے تمہیں رولا سکتی ہے تم احتجاج کرو تم سر پھوڑو تم ایک دوسرے کو قتل کر دو تم خودکشیاں کر لو گاریوں کے سامنے آگے لیٹ جاؤ کرنٹلگ والا مر جاؤ لیکن تمہارے بلکوں کے اور تمہارے حالات کبھی بدلنے والے نہیں کیوں تم نے اس کا دامن چھوڑا جس کے پاس تمہارے لیے یقین محکم تھا جس کے پاس پکی خبریں تھیں جو تمہیں آخرت کی تیاریاں کراتا تھا جو تمہیں یقین اور ایمان دیتا تھا تم نے اس کا ہاتھ چھوڑا کس طرح سے تم کہہ سکتے ہو کہ تم ان کے سا یہ سارا چل سکتے ہو اقبال پیٹا ہے اقبال پیٹا رویا ہے اور جس طرح سے رویا ہے دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو چار چیزیں اس نے بیان کی سن لے اس کے اقبار کے مو سے اقبال تمہیں بتاتا ہے نا وہ فلسفی تھا دانا تھا بہت غلطی ہیں اس سے بھی اپنی تعبیر میں ہو گئیں لیکن جو بات اس سے پتے کی اس نے کہا دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو یہ نئے حکمرانیاں بدلتے ہیں پھٹے ہو تم لوگ کبھی کہتے ہیں عمریت کا بھی جمہوریت کبھی نیشنلزم کبھی فاشزم کبھی کمیونزم اقبال کہتا دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو ہوتے ہیں پختہ اقائد کی بنا پر تعمیر یہ تب ہی بچ سکتے ہیں جب ان کے پیچھے کوئی پختہ افکار ہوں گے مضبوط یقین محکم والی بات ہوگی جس کو مضبوط کرنے والا کوئی ہوگا یہ کہتا بچنے تب دیں یہ سب کچھ تمہاری حکمرانیاں تمہاری مشتیں تمہاری معاشرتیں تمہارے خاندان کہتا یہ تب تمہارا سب کچھ بچنا ہے ہوتے ہیں پختہ اقائد کی بنا پر تعمیر حرف اس قوم کا بے سوز عمل زار و زبون کہتا وہ قوم تباہ ہو جائے گی جتنی مرضی کہتا باتیں کریں جتنے مرضی آنکر فرسل وہاں پر کالم لکھ لیں جتنے مرضی آت افسرے کرتے جائیں کیا کہتا ہے حرف اس قوم کا بے سوز کہتا وہ دعائیں بھی کرے گی نا اللہ کی بارگاہ کے اندر تو سوز سے خالی ہوں گی سوز نہیں اندر ہوگا وہ اس طرح دعائیں کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں آمین جہاں میں کہہ دوں یا اللہ ان سب کو دولت آتا ہے سورے کہتے ہیں وڈی آمین وڈی آمین اللہ ان کو دعائی در بیٹھ نہیں ہے مال پڑھا دے آمین میں کہتا ہوں والا زوال نہیں آمین پتہ ہی کوئی نہیں ہر چاہے کہ آمین اللہ کہتا ہے یہ کہہ کہ یا اللہ مجھے غزب شدہ لوگوں میں نہ رکھنا مجھے گمراہوں میں نہ رکھنا اس پہ کہا آمین اللہ کچھ آمین مانگ رہا ہے یہ کچھ آمین کہہ رہا ہے آپ دیکھو تو صحیح تم کہاں پر کھڑے ہوئے فرمایا حرف اس قوم کا بے سوز عمل زار و زبو جو برزی کہتا کر لے غوری بنائے شہین بنائے پھرے کچھ بنائے ایٹم بم ہائیڈروجن بم بنائے عمل اس کا زار و زبو کہتا ہے کوئی فیدا نہیں ہونا اس کا ہوا اوہ ہوا بیس اکی سال ہو گئے یوم تقبیر تو منایا جاتا ہے لیکن تقبیر جس کے نام کی پڑی جاتی ہے اللہ حکمر جس کو کہتے کیا وہ اللہ بڑا مانا گیا ہے ابھی تک یہاں پرک نہیں بڑا تو میں ہوں جو منمرزیاں کرتا ہوں بڑے تو یہ حکمران ہیں جو منمرزیاں کرتے ہیں بڑی تو تمہارے معیشہ دان ہیں جو منمرزیاں کرتے ہیں بڑا تو وہ چادری اوپر بیٹھا امریکہ وہ ہے بڑے تو تمہاری برادری ہے بڑی تو تمہاری رسمیں ہیں بڑے تمہارے خاندان ہیں بڑی تمہاری نسل ہے تم کو وہ کہتے گناہ کے کام کرو اس طرح لڑکے کی شادی کرو تم ویسے ہی کرتے ہو اس طرح تم مرو تو ایسے ہی مرتے ہو اقبال نے کہا عمل زارو زبون دعائیں کیا ہوئی بے سوز ہو گئی حرف اس قوم کا بے سوز عمل زارو زبون ہو گیا پختہ اقائے سے تہی جس کا ضمیر جس قوم کا ضمیر خالی ہو جائے پختہ اقائے سے اندر ایمان نہ رہے وہ قوم کبھی دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتی اقبال یہ کہہ رہا ہے